اسلام علیکم پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے ایک جامعہ مسجد کے اوپر کس طریقے سے دنگائیوں نے یعنی بھگوہ جھنڈے لگا کر دنگا کرانے کی کوشش کی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پوری جانکاری دیں گے آخر کیا وجہ ہے کس وجہ سے جو ہے انہوں نے بھگوہ جھنڈے لگائے جامعہ مسجد کے اوپر تو آج کی اس خبر میں آپ کو پوری جانکاری دیں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے اس ویڈیو کو ضرور آخر تک دیکھئے اور اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے تو دوستو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں جامعہ مسجد سیتہ مڑی پر بھگوہ جھنڈا لگایا گیا ہے مسلمانوں میں زبردست گم و گصے کی لہر دوڑی ہے دوستو یہ سیتہ مڑی کے ایک جامعہ مسجد ہے وہاں پر کچھ دنگائیوں نے بھگوہ جھنڈا لگا دیا ہے سیتہ مڑی شہر کے کوٹ بازار میں واقعی زلے کی مشہور و معروف جامعہ مسجد و مدرسہ اسلامیہ عربی کے مین گیٹ سمیت چاروں طرف اکثرے تھی فرقے کے سر پسند اناثر کے ذریعے بھگوہ جھنڈا لگا کر ایک بار پھر شہر میں فرقہ وارانہ کشید کی فیلانے کی ناپاک کوشش کی گئی ہے جس سے زلہ بھر کے مسلمانوں میں زبردست گم و گصہ ہے اس کی اطلاع ایس پی انیل کمار کو دی گئی ہے جس کے بعد ڈی ایس پی صدر انسپیکٹر نگر تھانہ سمیت درجن و پولیس کی جوان جائے وقع پر پہنچ کر جامہ مسجد کے مین گیٹ و مدرسہ اسلامیہ عربیہ کے چاروں جانب امارت پر سے بھگوہ جھنڈا اتارا گیا ہے واضح ہو کہ جہاں پر جامہ مسجد واقعی ہے وہاں کوئی مسلم آبد ہی نہیں ہے یعنی بہت کم ہے جس کی وجہ سے اکثریتی طبقے کے شرپسند اناثر اکثر و بیشتر جامہ مسجد کے خلاف شرپسندانہ اقدامات کرتے رہتے ہیں نزدک میں صرف ایک ہی مسلم کا گھر ہے اس کے گھر پر بھی بھگوہ جھنڈا لگایا گیا ہے سن 1992 میں درجہ پوجہ کے موقع پر اس جامہ مسجد و مدرسہ کو جلایا اور لوٹا گیا تھا جامہ مسجد و مدرسہ اسلامیہ عربیہ کے سیکریٹ محمد آزم حسین انور جمعیت علمائی سیتہ مڑی کے صدر مولانا محمد صدر عالم نومانی محمد رحمانیہ محصول کے صدر محمد ارمان علی نے اس پی انین کمار سے مطالبہ کیا کہ جامہ مسجد پر بھگوہ جھنڈا لگانے والوں کی پہچان کر گرفتار کیا جائے اور جامہ مسجد کی احفاظت کیلئے پولیس کی تائنات کیا جائے تو اس طریقے سے جامہ مسجد مڑی پر اس طریقے سے درگھٹنا ہوئی ہے دوستو آپ تمام لوگ اس خبر پر کس طریقے سے نظرے رکھتے ہیں آپ اپنی رائے کے ضرور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے تو یہ تھی ہے آج کی جانکاری جو ہم نے آپ تک پہنچائی ہے امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے ہوں گی تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے اور اپنی دوستوں تک اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے تو جلی دوستو اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں جب تک آپ خیال رکھیں شکریہ